مین اطراز یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایرانی اور عجمی سازش ہے یہ ایرانیوں نے حدیثیں گھڑ دی ہیں یہ بخاری اور مسلم جو لکھ دی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اصل میں جو ان کی بیماری جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اصل مسئلہ ہے ان کی بیماری ناصبیت اہل بیعت کے ساتھ دشمنی اصل میں یہ ہیں ناصبی اور جزیدی اور بخاری اور مسلم میں اہل بیعت کی شان میں درجنوہ حدیث ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے شروع میں علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان ان کو علی کے ساتھ چڑھ ہے نوے سال بنو میعہ کی انہوں نے ترخائیں کھائی ہوئی ہیں ان کو علی کی محبت کیسے عظم ہو وہ تو بخاری مسلم میں سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہمارے چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ صحابہ اکرام صحیح مسلم میں حضرت علی کی شانوے حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے محبتِ سے پہلے حدیثیں بیان کی ہیں جو غدیرِ خم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے زہر بن ارکم کی الفاظ ہے مسلم میں چہہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث پڑھ لیں کتاب الفضائل میں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میں نہیں اب چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منصوب کروں جو میں نے نہیں سنی میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میرے پاس ہیں وہ مجھ سے سن دو پھر غدیرِ خم کی انہوں نے حدیث بیان کی اتنا ظلم کیا بنو میں یہ نہیں اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے ایک سو بیالیس منٹ کا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار گیارہ کو دیا تھا اور تحقیق کے میدان میں الحمدللہ یہ ایکسپلوئین ہے پوری دنیا سے مجھے فون آئے کوئی جگہ شاید ہو جہاں سے فون یور ایمیلز نہ آئی ہو جس میں ناصبیوں اور جزیدیوں کو ننگا کیا بھائی اگر یہ محدثین ماذ اللہ استغفراللہ رافضی ہوتے تو سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں حدیثیں تو نہ لیتے اسی لیکچر میں میں نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ وہ صرف اہل سنت کے منج والا ہی لے سکتے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو اصل میں ان کے ٹانڈے جو ہیں ان منکرین حدیث کے ان ناصبیوں اور جزیدیوں کے ساتھ ملتے ہیں جن میں ٹاپ آف دا لسٹ محمود احمد عباسی تھا جب سید بخاری میں وہ روایت لی گئی کہ سیدنا حسین کا سر مبارک عبیداللہ ابن زیاد خبیص کے سامنے رکھا گیا تو چھڑی سے ان کی وہ ناک کے اوپر مارنے لگا تو انس بن مالک تڑپ اٹھے اور انہیں اس کو ڈھانٹا تو محمود احمد عباسی کہا کرتا تھا کہ ہاں بخاری کھوتے نے بھی یہ حدیث لکھ لی ہے اور امام بخاری نے سیدنا حسین کے فضائل مکیالے چپٹر میں لے کے آئے تو اصل میں یہ ہے منکرین حدیث فیض عالم صدیقی یہ ہمارے یہی بلکل یہ اکیڈمی کے پیچھے مسجد ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے ہاتھوں بروا دیا قتل ہو گیا وہ اس وقت تو حلیدیث کی طرف سے تھا پھر حلیدیث نے اسے اعلان براد بھی کر دیا نہیں اس کے جراسیم اب تک موجود ہے اس کا بچہ اہل حدیث کی مسجد میں ہی نمازیں پڑھا رہا ہے تو یہ سارے کی ساری بیماری ان منکرین حدیث کی بیسیکلی اتر سے نکلی ہے یہ بغض اہل بیعت ہے جو منکرین حدیث کی شکل اکتیار کر گیا یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں یہ ایک نیوٹرل بندہ بتا سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو کسی فرقے کی فکر رہا ہوں تو وہ لیکچر اگر آپ سننے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں پتہ چل جائیں گے تو یہ لوگ بہاری اور مسلم کو بھی تختہ مشک بنا دیتے ہیں جہاں کہیں اہل بیعت کی شان میں حدیث آئی بہاری مسلم وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کھوتا ماز اللہ تو یہ اصل میں ایرانی سارے اور آج بات میرے یہ بھی نوٹ کر لیں منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے ان ناسبیوں اور جزیدیوں کی وجہ سے اور رازی وینی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر یہ کام نہ کرتے کبھی بھی رافضی نہ پیدا ہوتے شیعہ کی بات نہیں میں کر رہا شیعہ تو اہل سنت کے منشبے ہیں جو شیعہ نے علی ہیں آج کے شیعہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ آج کے اہل سنت کی بات کر رہا پہلے تین سو سال کی تو شیعہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے رافضی یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل اکثر شیعہ جو ہیں وہ رافضی ہو چکے میں